ناظرین اگر ہر وقت آپ کا جسم تھنڈا رہے تو جان لیں آپ میں خون کی کمی ہے اپنے کپڑوں میں موہ پہنچنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے سنپ بکری کے دودھ میں شامل کر کے پیو بخار اتر جائے گا بھورے رنگ والے آنکھوں والے بچے تیز دماغ کے ہوتے ہیں کتے کو پاس رکھنے سے خارس کا مرض ہوتا ہے اپنے گھروں میں حرام جانوروں کو پالنے سے گریز کرو یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چکندر کو اوبال کر کھا لیں پیٹ پر داگ پڑ جائے تو پالک کا پانی نکالو اور پیٹ پر مسل دو باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھا لو موہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی جو ناشتے میں خجور کھاتے ہیں ان کو گردے کی بیماری نہیں ہوتی لونگ پر نمگ لگا کر چوس لو چھیک آنا بند ہو جائے گی گنے کے رس میں نیمبو شامل کر کے پی لو موہ کی جھریاں گائب ہو جائیں گی اگر آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو روزانہ نہار مو پانچ منٹ ایک پاں پر کھڑی ہو اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے کچھی مولی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے گائے کا دودھ دماغ کو کمپیوٹر جیسا کرتا ہے لازمی پیئیں کھانے کے بعد مسواق جرور کیا کرو کبھی آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی سوف کا استعمال کرتے رہو یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اٹھارہ سال جیسا نظر آئے تو گو بھی اور دہی کی ملائی مکس کر کے کھا لیں جو رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کھانے کے بعد دس منٹ جرور پیدل چل لو آپ کی صحت اچھی رہے گی پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نیہار مشہد اور نیمبو پانی میں شامل کر کے پی لیں روزانہ دہی خانے کی عادت بنا لیں آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا کبز کے شکار لوگ چکندر جرور کھائیں جو زیادہ چلتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی اگر پشاپ کے دوران آپ کو جلن محسوس ہو تو دو مالٹے کھا لیں کھربوجے کھانے والے بندے کے گردوں میں پتھری کبھی نہیں ہوتی گھٹنوں کا درد ہو تو نیم گرم زیتون لے کر اس کی مالش کریں درد دور ہو جائے گا الٹا سونے سے آپ کو پیٹ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چھوارے کمر درد کو دور کرتے ہیں نہار مو لمبے لمبے سانس لینے سے دمے کا مسئلہ نہیں ہوتا سوپ کھانے سے موہ سے بدبو نہیں آتی خواہ میں سمندر دیکھنا خوشحالی کی علامت ہے دانتوں سے ناکھو نہ کٹو اس سے نظر کمزور ہوتی ہے ناف میں نیمو کا رسٹ ڈالنے سے کچھ دنوں میں وزن کم ہو جائے گا پھولی ہوئی اور نرم روٹی کھا لینے سے پیٹ کی اور کمر کی چربی نہیں بڑھتی اکثر چھوٹے بچوں کو گیس ہو جاتی ہے وہ بہت روتے ہیں پھر ایسے بچوں کے پیٹ اور ناف پر تیل کی مالش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گردے ہمیشہ ٹھیک رہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سوئیں رات کے وقت ابلے آلو مت کھائیں اس سے بواسیر ہو جائے گی دودھ کو جب بھی اوبالو اس میں علائچی ڈال دو دودھ خراب نہیں ہوگا سونے سے پہلے متعلق کرنے سے آنکھ تھک جاتی ہے اور نیند سکون کی آتی ہے میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھالو آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی ہر دو دن بعد تورہیں کی سبجی کھانے کا معمول بنا لو بے تہاشا طاقت ملے گی لازمی کھائیں روزانہ رات کو اپنے پٹھے کی مالش کریں زیتون کے تیل سے اس سے آپ کے پٹھے نہائید مضبوط ہو جائیں گے ہمیشہ تربوز کھانے سے پہلے پانی پیو بعد میں پینے سے طاقت میں کمی آتی ہے رات میں دودھ کی ملائی اپنے چہرے پر لگاؤ جھائیاں ختم ہو جائیں گی زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں نیمبو کا چھلکا چباؤ حزمہ ٹھیک رہے گا سونے سے پہلے چائے مت پیو آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا کچھا لحسن کھاؤ آپ کا دماغ تیز ہوگا کھانے کے بعد تھوڑا سا سوف کھا لیا کرو آپ کا حزمہ زبردست ہو جائے گا چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا چباؤ جسم کے درد سے آرام آ جائے گا عورت حاملہ ہو جائے تو روزانہ کیلہ کھائیں بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی جو عورتیں میتھی دانا استعمال کرتی ہیں ایسی عورتیں کبھی بوڑھی نہیں لگتی کھانسی نزلہ زخام ہو یا گلہ خراب ہو تو تھوڑی سی مقدار میں آلسی کے بیج ایک گلاس پانی میں بھگو دیں تب تک اُبالیں جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے پھر اس کو چھان لیں اور چند کترے نیمبو اور شہد کے ملا کر پی جائیں نزلہ زخام کھانسی سے نجات ملے گی بہت ہی بہترین اور فائدے مند نسخہ ہے زیادہ گصہ کرنے والے بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے کچھا دودھ پینے سے رنگ کالا نہیں ہوتا نیہارمو جو انار کھاتے ہیں ان کو سارا دن تھکاوٹ نہیں ہوتی پانی کی بھاپ لو چہرے پر آپ کا چہرہ جوان نظر آنے لگے گا گرم دودھ میں جافران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلگم ختم ہو جاتی ہے جو عورتیں پیٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس پی لیا کریں بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے زخام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں ورنہ زخام میں اضافہ ہو جائے گا کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ گلہ زیادہ بیٹھ جائے گا کولیسٹرال بڑھ جائے تو دوپاہر کے وقت بھونے ہوئے چنے ایک مٹھی بھر جرور کھائیں کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ دماغ ترو تازہ ہو جائے گا چاول کھانے سے پہلے نمبو کے چند کترے پی جاؤ دمے کی بیماری نہیں ہوگی گھر سے باہر جاتے وقت تو ہمیشہ آیتل کرسی پڑھ لو آفت دور رہے گی کسی کو اپنے قریب کرنا ہو جائز کام کے لیے تو سورے یاسین پڑھ کر اس پر فونک مار دیں گردن میں درد ہونے لگے تو شبنم کے کترے گردن پر لگا دو درد ٹھیک ہو جائے گا موہ میں اگر بدبو ہے تو سوف کو پیس کر پانی کے ساتھ نہار مو کھالو رات کو زیادہ پانی مت پیو اس سے آپ کے جسم میں طاقت ختم ہو جائے گی دنیا ایک بازار ہے جو انقریب بند ہو جائے گا زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر اکل کے حیوانیت ہے مشکل وقت دنیا کا بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے کے اندر تمہارے چہانے والوں کے چہرے سے نکاب ہٹا دیتا ہے دانشمند اپنا کام کرتا ہے اور اہمک لوگوں کو مشورے دیتا ہے ناممکن بھی نہیں ہے زندگی میں خود پر اعتماد کرنا سیکھو اور جدی بن جاؤ بیماری میں چلتے فیرتے رہو جب تک تمہاری حمد ساتھ دے گھبراؤں نہیں ساجشیں ہی ان کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات موجود ہوتی ہے ایسے فائدے سے پرہیز کرو جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو برا وقت تو سبھی پر آتا ہے کوئی نکھر جاتا ہے تو کوئی بکھر جاتا ہے رشتوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو مگر ان کے غلط روئیوں کو قبول نہ کرو ہمیشہ خوشی کا راستہ تلاش کرتے رہو مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے تو اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے کہ آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا سے بچو رسوائی سے بچ جاؤ گے آج کی بیٹیاں شادی کے بعد ایک الگ گھر چاہتی ہیں لیکن ساتھ یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی آخری سانس تک اکٹھے رہیں میں نے مہنگے کپڑوں میں گھٹیا لوگ اور سستے کپڑوں میں مہنگے لوگ دیکھے ہیں خواتین کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے اور بستہ صرف عورت کی برداشت سے ہے آپ کے مطاف کی برداشت سے ہے موسیقی